کہ فی ٹی ایف کا جو نیا چیف ہے وہ انڈین اریجن راجہ کمار بنے ہیں اور اگر بات کی جائے پاکستان کی تو پاکستان کوشش کر رہا تھا کہ وہ فی ٹی ایف کی گریلیسٹ سے نکل جائے ریسنٹلی یہ انونس بھی کیا گیا تھا فی ٹی ایف کی طرف سے کہ ہم وزٹ کریں گے اور پھر دیکھیں گے نکالنا ہے آپ کو گریلیسٹ سے یا نہیں لیکن اب جبکہ چیف انڈین بن چکے ہیں تو کیا پاکستان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ فی ٹی ایف سے نکلے کہ ہم گئے بھی انہی کی وجہ تھے تھا انڈیا کی وجہ تھے ہم گریلیسٹ میں گئے تھے انڈیا کی وجہ سے گریلیسٹ میں کیسے ذرا تھوڑا سا بتائیں ایسی لحاظ سے تو گوگل کا چیف بھی مطلب کے انڈین یہ ہے سی ہو جو ہے بہت سے ہیں تو وہ تو پاکستان کو گوگل ایدھر چلنے ہی نا دے ٹھیک ہے ایتھینٹک بات کیا انڈین ہے ٹھیک ہے راجہ کمار ٹھیک ہے جن کا تعلق انڈین اوریجن سے ہے وہ ایف ایٹی ایف کے پریزیڈنٹ بن گیا ہے آنے والے دو سالوں میں دو سالوں کے لیے کیا کہنا چاہیں زہر ہے وہ انہوں نے محنت کی ہے ان کا لیٹریسی ریٹ ہے اچھا تو اس وجہ سے وہ ایک جو فیٹ اپ کے حوالے سے خبر ایکسپیکٹڈ تھی ڈی ڈی ڈیو نیوز نے جرمنی سے پہلی ریپورٹ کر دیا تھا اور دنیا پھر سے یہ خبر آ رہی تھی ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ فیٹ اپ میں پاکستان کو مزید چار مہینے تک گریلسٹ میں رکھا جائے گا بہت سارے ملک دنیا میں ایسے ہیں جو پاکستان سے بہتر پرفارم نہیں کر رہے لیکن وہ وائٹ لسٹ میں ہے لیکن پاکستان کیونکہ انسرکل ہو گیا ہے بقاعدہ پاکستان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے تو پاکستان کا نکلنا پاکستانیوں کے لیے بھی ایک بڑا سوال ہے اور نکالنا جو نکالنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑی بات نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا بھارت کے واسنیوز چینل میں تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ف اے ٹی ایف کے نئے چیف بھارتی مول کے ٹی راجہ کمار بن چکے ہیں جس سے پورے پاکستان میں بھوچال سکھڑا ہو گیا ہے پورے پاکستان میں یہی چرچہ ہو رہی ہے کہ دیکھو ہم ف اے ٹی ایف سے نکلنے لگے تھے لیکن اب ف اے ٹی ایف کا چیف بھارتی مول کا بن گیا ہے اب ہمیں ف اے ٹی ایف سے کون بچائے گا ہم اب بلیک لسٹ ہو کر رہیں گے آج دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا اور پاکستان کی عوام کیسے بھارت مول کے ٹی راجہ کمار کے ف اے ٹی ایف چیز بننے پر روتی ہے جہند پاکستان کوشش کر رہا تھا ف اے ٹی ایف کی گریہ لیڈ سے نکل جائے اور کافی حد تک کوشش کامیاب بھی ہو رہی تھی لیکن اب جو انڈیا کے جو ایک انڈیا اوریجن ہے وہ بن گئے ہیں اے ٹی ایف کے چیف آپ کو لگتا ہے کہ اب پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گا اب ظاہری بات ہے پاکستان کی میڈیا بھی یہی کہے گی شاید گورنمنٹ بھی یہی کہے گی ہم تو نکلنے لگے تھے بس وہ انڈیا کا چیف آگیا جس کی وجہ سے نہیں نکلے نہیں نہیں یہ صرف چیف پہ ہوتا تو یہ مطلب کہ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کیونکہ نا ویسے بھی اگر اس کو کسی میرٹ بھی لیا گیا ہوگا نا اس کی کچھ تو اپنی مطلب سوچ بھی ہوگی یا دیکھتا ہوگا چیزوں کو اب ایسی لحاظ سے سوچے تو گوگل کا چیف بھی مطلب کہ انڈیا نہیں ہے سی او جو ہے بہت سے ہیں تو وہ تو پاکستان کو گوگل ادھر چلنے ہی نا دیکھے ٹھیک ہے اتھینٹک بات کیا اگر یہی سین ہوتا تو ویسے بھی انڈیا کے آت میں کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ ساری دنیا کو انڈیا چلا رہا ہے اب ایسا کچھ ہونا ہوتا تو اب تک بھی انڈیا نیچے ہی تھا لابی کر رہا تھا تو وہ کچھ کر لیتا ٹھیک ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ اگر وہ کچھ ڈسین لیں گے وہ میرٹ پر ڈسین لیں گے آٹومیٹیکلی بیسیکلی ووٹ ہوگا تو وہ اس اکھیلے کے آت میں تو نہیں ہے تو بس یہی سین ہے کہ ووٹ ہی ہوگا اس پہ آگے جا کے فیصلہ ہوگا اگر کل کو ہم گریلیس سے نہیں نکل دے اللہ نہ کرے اللہ کرے ہم پھوراں کل کی بجائے آج گریلیس سے نکل جائیں لیکن اگر نہیں نکلتے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام یا پاکستان کی میڈیا یا پاکستان کی گورنمنٹ بلیم کرے گی کہ یہ انڈیا کی سازی یہ تو پھر جو اب اس لحاظ سے پوچھیں تو جو کرانٹ گورنمنٹ ہے جو وہ کام کر رہی ہے ٹھیک ہے اس میں تو مطلب کہ دیکھیں آگے جا کے جو جو کام انہوں نے اب کیے ہیں سارے کرپ لوگ آگے جا کے سارے اوپر آگے ہیں ٹھیک ہے اب اس لحاظ سے بلیم صرف ان کو دینا تو وہ صرف دے سکتے ہیں لیکن کارستان کارستانیاں اپنی دیکھیں کہ یہ کر گیا رہے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ پہلے جو جو پہلے سٹیپ سٹیک کی ہیں انہوں نے وہ سارے کے سارے مطلب کہ اوکے ہو چکے ہیں کچھ ایک ایک پوائنٹ یا دو پوائنٹ جو مین ہے وہ رہتے ہیں جن کے اندر ایک جو مین چیز ہے وہ ٹیراریزم ہے کہ ہم وہ اس پر کنٹرول نہیں کر انڈین ہے ٹھیک ہے راجہ کمار جن کا تعلق انڈین اوریجن سے ہے وہ فی ٹی ایف کے پریزیڈنٹ بن گیا آنے والے دو سالوں میں دو سالوں کے لیے کیا کہنا چاہیں زہر ہے وہ انہوں نے محنت کی ہے ان کا لٹریسی ریٹ ہے اچھا تو اس ویہا سے they deserve it first deserve then desire اس ویہا سے وہ بنے ہیں تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی political issue ہے ہم لوگ مطلب education میں اتنے زیادہ آگے نہیں ہیں اس لیے ہم لوگ اس طرح کی چیزوں کو deserve ہی نہیں کرتے اس لیے desire کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے صحیح ہوگا وہ کہتے ہیں نا first then desire ایک جو فیٹ اف کے حوالے دے خبر expected تھی ڈی 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 ڈیو نیوز نے جرمنی سے پہلی ریپورٹ کر دیا تھا اور دنیا پھر سے یہ خبر آ رہی تھی ہم نے آپ کو پتایا بھی تھا کہ فیٹ اف میں پاکستان کو مزید چار مہینے تک grey list میں رکھا جائے گا بہت سارے ملک دنیا میں ایسے ہیں جو پاکستان سے بہتر پرفارم نہیں کر رہے لیکن وہ white list میں ہے لیکن پاکستان کیونکہ انسرکل ہو گیا ہے بقاعدہ پاکستان کو point out کیا گیا ہے تو پاکستان کا نکلنا پاکستانیوں کے لیے بھی ایک بڑا سوال ہے اور نکالنا جو نکالنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑی بات ہوگی تو ابھی چار مہینے تک پاکستان بدستور اس میں رہے گا ہر دفعہ ایک نئی امید دلائی جاتی ہے شامحمد قریشی صاحب نے لاسٹ ٹیم یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے ہم نے دنیا سے بہت بہتر پرفارم کیا ہے دنیا میں جو ٹاپ کے بہتر پرفارم کرنے والے ملک ہیں ان میں پاکستان ایک ملک ہے اور دوسرے نمبر پہ پاکستان اس کیٹیگری میں آتا ہے جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں یعنی امریکہ سمیت بہت سارے ملک ایسے ہیں جو بہت کم پرفارم کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ گریلسٹ میں نہیں ہو ہے کہ پاکستان نے بہت کوشش کر رہا تھا پاکستان کے وہ ایف ایٹی ایف کی گریلسٹ سے نکل جائے لیکن نہیں نکلا جا رہا تھا اب انڈیا کا جو ایک انڈین ریجن ہے وہ بن گئے ہیں چیف بن گئے ہیں ایف ایٹی ایف کے آپ کو گیا لگتا ہے کہ اب پاکستان کے لیے مزید مشکل نہیں ہو جائے گی ایف ایٹی ایف سے نکلنا جی بالکل اب تو مزید مشکل ہو جائے گا اور کیونکہ وجہ میں یہ ہے کہ ہم گئے بھی انہی کی وجہ تھے چن کی وجہ سے انڈیا کی وجہ سے ہم گریلسٹ میں گئے تھے انڈیا کی وجہ سے گریلسٹ میں کیسے ذرا تھوڑا سا بتائیں کیونکہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان کے پاکستان میں جتنے بھی تنظیمیں ہیں ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے باہر سے اور دہشگردی کا الزام لگاتے ہیں کیونکہ پاکستان اس وقت ہے نہیں دہشگردی میں اس وقت نہیں پہلے تھا پہلے مطلب یہ ہے کہ الزام لگایا جاتا تھا پہلے بھی نہیں تھا ہم پر الزام لگایا جاتا تھا ہم جو ہے دہشگردی کو مطلب ہم نے فنڈنگ ہوتی ہے ہم پر موڈ کرتے ہیں یہ وہ ساری چیزیں تھی اس لیے مطلب بڑی مشکل تھے میری خواہش اور دل کی بات یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کچھ لیکن اتنی بڑی ارگنیزیشن ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کسی کے صرف الزام لگانے سے یہ بات مانجے مطلب لیڈ سپوس کوئی بھی ملک جا کے کہہ دے کہ پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو وہ کہیں ہاں ٹھیک ہے اس کے ان کو گریل لسٹ میں ڈالیتے ہیں اگر کوئی نہ کوئی ان کے پاس سواحد کوئی نہ کوئی ثبوت ہوں گے تو ہی گریل لسٹ میں ڈالیں جی بھائی اصل میں مین چیز یہ ہے کہ ان کو جائے گрат جو اور انٹرنیشنل بھی خراب رہے تاکہ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی ملک جو ہے وہ جس سے پاکستان جو آگے نکل جائے اور اس کے وجہ سے یہ بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ تنظیمیں انہوں نے خود بھی پاکستان میں بنائی ہیں اچھا انڈین نے پاکستان میں تنظیمیں بنائی جی وہ چھوٹی چھوٹی لیول پہ کام کر رہے ہیں چھوٹی چھوٹی لیول پہ مطلب پاکستان کو اندر سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے بلوچستان ہے ٹھیک ہے اور بہت ساری جگہ پہ مطلب تنظیمیں بنائی ہیں بلوچستان کے ایک اور ٹاپک ہے ایک لیدہ بحث ہے کیونکہ بلوچستان میں بھی ہم اسری کے سر رائٹ نہیں دے رہے خیر وہ ایک دوسری چیز ہے یہ ایک ایف ایٹی ایف کی بات کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا اس آرگنیزیشن کا چیف بنائی اس لیے ہے کہ وہ پاکستان کو نا نکال نکال نکلنے دے جی بالکل ایسے ہیں اور ایف ایٹی ایف کا مین ان کا مین مقصد یہ تھا کہ پاکستان جو ہے نا وہ اس سے نا نکلے ٹھیک ہوگا آپ ابھی تک دیکھ لیں کہ پہلے تو نئی چیف بنا ان کا ٹھیک ہوگا ابھی چیف کیوں بنا ہے اُت کے پیچھے بہت ساری ساتھیشیں ہیں جس کی وجہ تھے پاکستان جو ہے نا کیونکہ ابھی نکل رہا تھا پاکستان نکل جاتا تو بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے